ملدار پاکستان کی پوڈکاسٹ میں شہزادی کا پیار بھرا آداب سلسلہ وار باتشیت جو کہ ہم کرتے آ رہے ہیں معلومات آئید اعظم محمد علی جنہ کی زندگی اور جد جہد سیاسی زندگی اور اس کے علاوہ دوسرے حالات اس سلسلے کو آج آگے بڑھاتے ہیں آئید اعظم پر قاتلانہ حملہ لگتا ہے کچھ بھی نہیں بدلہ یہ معلومات ہمارے لیے ایک کتاب میں اکٹھے کی ہیں جناب حمید اللہ شاہ حشمی نے اور کتاب کا نام ہے بابا اے قوم لکھتے ہیں ایگست انیس سو بیالیس میں کانگرس نے ہندوستان چھوڑ دو تحریک جو ہے شروع کی اس تحریک کا نام جیسے کہ ابھی بولا ہندوستان چھوڑ دو اس کے نتیجے میں کانگرس کے تمام سرکردہ لیڈر جن میں گاندھی اور نہروپی شامل تھے جیل میں ڈال دیے گئے قائد اعظم اس تحریک کے حق میں نہیں تھے اکثر تحریک قائد اعظم کی عزل سے دشمن تھی اس تحریک کے کارکنوں نے قائد اعظم کو خطوط لکھنے شروع کر دیئے یہ قائد اعظم نے انگریزوں کے خلاف کانگرس کا ساتھ نہ دے کر ملک سے غداری کی ہے قائد اعظم کو ایک ایک دن میں پچاس پچاس خطوط تارے موصول ہوتی انیس سو تنتالیس میں ان خطوط کا لہجہ دھمکیا میز ہو گیا 27 جون 1943 کو قائد اعظم کو خاک سر تحریک کے ایک میڈر کا خط موصول ہوا جس کا مضمون تھا اگر آپ واقعی پاکستان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ جلد از جلد منزل تک پہنچنے کے لیے گاندی جی سے سمجھوتا کریں ہم آپ سے استدعا کرتے ہیں کہ گاندی جی سے جیل میں جا کر ملیں ورنہ ہم کچھ ایسے مجاہد بھی ہیں جو جان کی بازی لگا کر آپ کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنا دیں گے چند روز بعد ایک نوجوان رفیق سابر جو خاکسر تحریک میں جانباز کے نام سے مشہور تھا مقاعد اعظم کے قتل کے لیے تیار کر لیا گیا رفیق سابر کی عمر تقریباً تیر سال تھی بدن چھریرہ مگر مضبوط اور داڑی نوکھیلی تھی رفیق سابر چھ جولائی انیس سو تنالیس کو بزریا ٹرین بمبائی پہنچا وہاں اس نے حاجی اسماعیل حاجی حبیب ٹرسٹ کے مسافر خانے میں چھے سے تیرہ جولائی تک فرضی نام محمد صادق خیار کر کے قیام کیا تیرہ جولائی انیس سو تنالیس کے بعد وہاں سے انجمن خاکساران بمبائی کے دفتر میں آ جاتا ہے جہاں اسے رات بسر کرنے کے لیے جگہ مل جاتی ہے قائد اعظم ان دنوں بمبائی سے باہر تھے دیس جولائی کو وہ واپس بمبائی پہنچے رفیق نے ایک چاکو خریدا چاکو اس کے حسو منشہ تیز نہیں تھا چوبیس جولائی کو اس نے ایک دکان سے چاکو کا خل تیز کروایا چھپیس جولائی انیس ست انتالیس بروز پیر بحر سوہ ایک بجے کے قریب رفیق پیدل چل کر قائد اعظم کی رہائش کا مالبار ہل پہنچا قائد اعظم اس وقت دوپہر کا کھانا کھا کر واپس اپنے دفتر میں آ چکے تھے بھاٹک میں داخل ہونے کے بعد دربان کے پوچھنے پر رفیق نے بتایا کہ قائد اعظم سے ملنا چاہتا ہے دربان اسے سیکرٹری کے پاس جانے کے لیے کہتا ہے سیکرٹری نے اسے بتایا کہ قائد اعظم بہت مصروف ہیں اسے جو کچھ انہیں کہنا ہے کاغذ پر لکھتے اسی اثنا میں قائد اعظم خود کسی فائل کی تلاش میں سیکرٹری کے دفتر پہنچے رفیق کو دیکھ کر انہوں نے پوچھا کہ کون ہو اور کیا چاہتے ہو قائد اعظم نے بتایا کہ یہ آپ سے ملنے کے خواہش مند ہیں قائد اعظم نے کہا کہ میں بہت مصروف ہوں تمہیں جو کچھ کہنا ہے لکھ کر دے جاؤ لیکن رفیق ملاقات پر بزد رہا باتوں باتوں میں اسے قائد اعظم کے جبڑے پر مکہ مارا اور کمر سے چاکو نکال لیا قائد اعظم لڑکھڑائے لیکن فوراں سنبھل گئے اور قبل اس کے کہ رفیق چاکو سے وار کرتا قائد اعظم نے اس کا بازو پکڑ لیا اس طرح وار کا زور ختم ہو گیا قائد اعظم کو موڑی اور ہاتھ پر معمولی سے زخم آئے محترمہ فاطمہ جنہ نے فوراں زخموں کی مرم پٹی کی حملے کے بعد دھینگہ مشتی میں بہت سے لوگ جن میں دربان شاہ محمد اور شوفر عبدالغانی بھی شامل تھے موقع پر پہنچ گئے شاہ محمد نے رفیق کو پیچھے سے پکڑا اور عبدالغانی نے اس کے ہاتھ سے چاکو چھین لیا رفیق کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا اس پر مقدمہ چلا دوران مقدمہ رفیق نے بتایا کہ میں نے یہ کام اپنے رہنما علامہ مشرقی کے حکم پر کیا ہے اس لیے کہ جنہ ہندوستان کی آزادی کی راہ میں روڑا ہیں اور برطانوی حکومت کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں اور انہیں قاتل کرنا ہمارا فرض ہے اس لارڈ شپ میسٹر جیسٹرز رفیق صاحب پر کو صدا سناتے ہوئے کہتے ہیں رفیق صابر تمہارا مقدمہ معمولی نہیں ہے میں تمہارے حق میں یہ فرض کرنے کو تیار ہوں کہ تم نے یہ حرکت ایسی نیت سے کی ہے جو کسی حد تک احترام کے قابل ہے میں نہیں سمجھتا کہ تم جنہ کے خلاف کسی ذاتی جذبے سے مشتعل ہوئے تم خواہ کتنے ہی گمراہ کیوں نہ ہوئے ہو لیکن مجھے یقین ہے کہ تم اپنے ملک کو مسرور اور خوشحال دیکھنا چاہتے تھے اور تمہارا یہ خیال تھا کہ جنہ اس کی راہ میں روڑا ہے یہ کہہ کر میں نے وہ سب کچھ کہہ دیا ہے جو میں تمہارے حق میں کہہ سکتا تھا لیکن جو بھی ملک سیاسی یا کسی اور وجہ سے قتل و خون ریزی کو رواہ رکھتا ہے وہ کبھی مسرور اور خوشحال نہیں ہو سکتا سیاسی قتل و خون ریزی تو رواہ رکھنے کا ایک ہی نتیجہ ہو سکتا ہے وہ ہے جائز اور مناسب حکومت کی جگہ گندگردی کا راج یہی جرمنی میں ہوا جس کے باعث موجود جنگ چھڑی تمہیں اور تم جیسے گمراہ لوگوں کو یہ حقیقت سزا دے کر اور سزا کی مثال پیش کر کے سمجھائی جا سکی ہے میرا خیال ہے کہ تمہارے لیے کم سے کم سزا پانچ سال پید با مشقت ہے قانون کی بالدستی کی مثال بہت اچھی ہے یہاں پر آخر میں ہمیشہ کی طرح قائد عظم کی کچھ باتیں آپ سے شیئر کرتے ہیں جیسے کہ پال کہہ سکتے ہیں سکتے ہیں تو پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کی خوشحالی کے بارے میں کیا کہا انہوں نے ہمارا ایمیل اڈریس ہے ایل دار پاکستان at HOTMEALE.COM اتلالے سے مناسبים خوش grown اللہ حافظ